آقا سجاد علیہ السلام یہ بات یاد رکھئے کہ مولا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ہمارے لئے ماف کرنے کا ایک ایسا درس ہے کہ اس کا واقعہ سنیے کنیز کا واقعہ کہ آقا سجاد علیہ السلام کی گھر کی کنیز ہے پانی لے کر آئی ہے مولا کے وضوع کے لئے اور پانی کا ڈول اس کنیز کے ہاتھ میں ابن شہر آشوب کی روایت ہے مناقب ابن شہر آشوب مگر ہوا یہ کہ پانی کا ڈول جب لے کہ امام علیہ السلام کے وضوع کے لئے لا رہی تھی تو اس کا دامن کہیں اس کے عبا میں الجا لڑ کھڑائی اور پانی کا ڈول امام علیہ السلام کے چہرہ انور پر گر گیا پورا جیسے ہی پانی مولا کے چہرے پر گرا ہے نا اب قریب تھا کہ امام علیہ السلام نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے قبل اس کے کہ امام علیہ السلام غزبناک ہو جاتے اس کنیز نے کنیز بھی عام گھرانے کی تو کنیز تھی نہیں کنیز تھی تو اس گھرانے کی کنیز تھی کہ جس گھر میں کنیزی کرنے والی فضہ گزری ہوئی تھی جو قرآن سے باتیں کرتی تھی تو اس بی بی نے بھی جو سجاد آقا مولا علیہ السلام کی کنیز ہے قرآن سے باتیں کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْزَّرَّائِ وَالْقَاظِبِينَ الْغَيْز یہ غصے کو روکتے ہیں ابھی آقا غصے میں نہیں آئے ہیں لیکن یہ کنیز جانتی ہے کہ اگر یہ غصے میں آگئے تو رب العرباب بھی غصے میں آ جائے گا اگر خدا کو غزب کے غزب کو روکنا ہے تو سجاد کے غزب کو بھی روکنا ہوگا لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا جیسے یہ آیت کا حصہ ٹکڑا سنا تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا قد قضمت غیزی میں نے غصے کو روکا وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو ماف کیا کرتے ہیں قرآن کریم کے آیت کا حصہ ہے کیا حصہ ہے وَالْقَاظِبِينَ الْغَيْز وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو ایک ٹکڑا پڑا وَالْقَاظِبِينَ الْغَيْز امام نے فرمایا قضمت غیزی میں نے غصے کو روکا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کو ماف کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اَفَلْ لَا هُوْا عَنْكِ جَا خُدا نے تجھے ماف کیا بھئی میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے کنیزِ مولا سجاد آپ مافی کس سے مانگ رہی ہیں کہے گی میں مولا سجاد سے مافی مانگ رہی ہو مولا سجاد سے مافی مانگی جا رہی ہے اور سجادہ کا فرما رہے ہیں اَفَلْ لَا هُوْا عَنْكِ جَا خُدا نے تجھے ماف کیا سمجھ میں آیا سجاد وہ ہے جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے جس کی معافی میں خدا کی معافی ہے اور جب یہ آیت کا ٹکڑا پڑا اور اللہ حیثان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے فرمایا کہ جاں میں نے تجھے آزاد کر دیا مگداد سے تُو آزاد ہو گئی جیسے ہی آزاد ہوئی ہے کہتی ہے مولا اپنے سے دور نہ کیجئے اس لیے کہ سب کچھ برداشت ہے آپ سے جدائی برداشت نہیں مجھے نہیں معلوم آئیمہ آثار کی کنیزی میں آنے کے بعد لوگوں کو کمبر کو امار کو جان کو سلمان کو بوزر کو مگداد کو فضہ کو کیا ٹریٹمنٹ ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے اب بادشاہد بھی مل گئی تو مزا نہیں آئے اب بادشاہد بھی ملی تو لطف نہ آئے گا اس لیے کہ ہم آپ کے گھرانے کی کنیزی میں رہے آپ کے گھرانے کی غلامی میں رہے سمجھ میں آیا جس گھرانے کے کنیزوں اور غلاموں کو بادشاہوں سے بہتر رکھا جاتا ہو اس گھرانے کو آل محمد کا گھرانہ کہا جاتا ہے والعافینا ان الناس اور یہی وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے بارے میں یوں ملا کہ ہر سال ایک تاجر بغداد کا حج پہ جاتا امام علیہ السلام کے لئے تحفے لے کر جاتا اور ایک خاتون اس کی اسی کی خاتون زوجہ یہ کہتی تو ہر سال تحفہ لے کر جاتا ہے جب حج پہ جاتا ہے کس سے ملنے کے لئے جاتا ہے یہ تحفے کس کے لئے لے کر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں لے کر جاتا ہوں اپنے آقا کے لئے کہا تو تو لے کر جاتا ہے وہاں سے کبھی کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا یسے یہ سونا تو کہتا ہے کہ خبردار وہ ہمارے اور تمہارے امام ہیں ہم جو کھا رہے ہیں ایک ایک لقمہ ان کے قدموں کی خاہ کے ذروں کو صدقہ ہے یہ نہ کہو کہ ان سے نہیں ملا سب کچھ انہی سے ملا ہوا ہے دین ان سے ملا ہے دنیا ان سے ملی ہے ہم انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہیں تو ایک مرتبہ اس سفر پر یہ گیا آیا امام علیہ السلام لوگوں کا طریقہ تھا مکہ کے بعد مدینہ آتے تھے اور اپنے حج کو آئمہ کی زیارت کے ذریعے سے تمام کرتے تھے روایت کا جملہ آئے تو لوگ مکہ سے زیارت رسول کے لئے مدینہ آتے تھے اور رسول کے بعد اولاد رسول کی زیارت کے لئے آتے تھے تو مولا سجاد کی زیارت کے لئے آیا امام علیہ السلام نے اس کو اپنے گھر دعوت پر بلایا دسترخان پر کھانے کے لئے بٹایا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو کھانا کھا کر جانا اور جب کھانا کھا لیا تو کہا آؤ ہم تمہیں لے چلے ہاتھ دھولانے کے لئے ہاتھوں کو جوڑتا ہے کہتا ہے مولا مجھے یہ شرف دیں کہ میں آپ کے ہاتھ دھولاؤں اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے نیچے ڈول کو رکھا پانی کا کوزہ اس نے لیا امام علیہ السلام کے دستے اقدس پر ڈالتا جاتا تھا پانی مولا کے دستے مقدس سے لگ لگ کر اس ڈول میں گرتا تھا جس میں دھو دھوون مولا کے ہاتھوں سے مس ہو کے جمع ہو رہا تھا امام نے پوچھا کہ اس ڈول میں کیا ہے وہ کہتا ہے مولا پانی ہے کہا نہیں غور سے دیکھ در ہیں در ہیں در ایک مرتبہ کہا ہاں مولا در ہیں کہا پانی ڈال پانی ڈالا اس نے کہا اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے کیا ہے کہا مولا پانی ہے اور در ہے کہا غور سے دیکھ زمرد بھی ہے پھر کہا پانی ڈال اور پانی ڈالا جیسے ہی پانی لگ لگ کے زمین پر اس ڈول میں گرتا تھا ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اب بتا کیا ہے کہا مولا پانی ہے در ہے زمرد ہے کہا غور سے دیکھ یاکود بھی ہے اور اس کے بعد جمع کیا اور کہا یہ لے جا اور جا کر اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ آج سے پہلے میرے پاس تجھے دینے کے لیے ہوتا نہ تھا کوئی تحفے میں سامان دینے کے لیے میں شرمندہ ہوں اور یہ در لے جا کر زمرد اور یاکود لے جا کر اپنی زوجہ کو میری طرف سے تحفہ دے دینا پلٹ کر آیا زوجہ کو دیا زوجہ منقلب ہو گئی کہتی ہے وہ بات جو صرف میرے اور آپ کے درمیان ہوئی تھی یہ کون ہے کہ جسے پتا چلی کہا یہ تو ہمارا امام ہے کہا اب اگلے سال اکیلے نہ جاؤ گے مجھے بھی لے کر جاؤ گے چلی سفر کے لیے تیار میں مختصر کر رہا ہوں وقت مکمل ہو گیا کہ تیار ہوئی کہاں مجھے بھی لے کر چلو گے راستے میں مدینہ پہنچنے سے ایک منزل پہلے بیمار ہوئی اتنی بیمار ہوئی کہ آگے اسے مزید لے کے نہ جایا جا سکا خیمہ لگایا اس خیمے میں اسے آرام کرنے کے لیے لٹایا لیکن پھر جابر نہ ہو سکی اس کا دم نکل گیا جیسے اس کا دم نکلا تو اب دوڑ کر امام کے پاس آیا اور مولا سے کہتا ہے مولا میری بیوی مر گئی ہے میری زوجہ کا دم نکل گیا آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی کہا نہیں غور سے دیکھ جا غور سے دیکھ وہ زندہ ہے تیرا انتظار کر رہی ہے اکیلی ہے دوڑ کر اس کی خبر لے جب آیا تو دیکھا زندہ تھی مگر پریشان تھی تعجب میں تھی حیرت زدہ تھی ایک مرتبہ کہا کیا ہوا کہا مجھے ملک الموت میری روح قبض کر کے لے جا رہے تھے لے جا رہے تھے اتنے میں میں نے ایک نورانی چہرے والے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا کہ جن کی ذلفیں ایسی تھی جن کا امامہ ایسا تھا جن کی قبعہ ایسی تھی جن کی نالین ایسی تھی جن کے ہاتھ میں ایسا تھا کہا اچھا یہ تو میرے مولا کے ہی خد و خال ہیں اگر تجھے میں ان کے سامنے لے جاؤں تو پہچان لے گی کہا ہاں ضرور پہچان لوں گی کہا تو کبتامہ ہے امام سجاد کے پاس لے کر آیا ہے دور سے مہمان سرہ میں بیٹھے ہوئے رسول کے اسلال زہرہ کے ویٹے سید سجاد کی طرف دیکھا اور دوڑ کر قدموں میں گری ہے کہتی ہے خدا کی قسم یہی وہ تھے جنہوں نے ملک الموت سے کہا اسے چھوڑ دو یہ میری مہمان ہے میری زیارت کے لیے آ رہی تھی مولا آج ہم آپ کی ولادت کے جشن کے سفرے پر آ کر بیٹھے ہیں مولا ہماری جھولیاں خالی ہیں اگر ان جھولیوں میں ہے تو کچھ ایسے کام ہیں جن کو پیش نہیں کیا جا سکتا مولا ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں مولا آج عید کا دن ہے عید کی رات ہے پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بارِ الٰہ تجھے واسطہ علی محمد کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما